موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ڈولنس ٹریف ریجیٹر کے بارے میں بات کروں گی آج ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے پرائس اس کے 68,499 ہے اور ہمیں آفٹر ڈسکاؤنٹ کے ہمیں 58,000 میں ملی ہے یہ ڈولنس کی 20 سیریز ہے اس کا موڈل 9193 ہے کلر اس کا ریڈ ہے یہاں پہ اس کے کچھ نیٹ ویٹ اور کچھ اس کے گروس ویٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی 12 سال کی کمپریسر کی ورنٹی ہے یہاں پہ میں نے فریج کو باکس سے باہر نکال لیا ہے تو اس کا یہ ریموو کر دیتے ہیں پیپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ڈیزائننگ کافی زیادہ خوبصورت ہے بہت ہی زبردست ہے اس کا پلر بھی بہت خوبصورت ہے ویٹامن فریش پریزرب ویٹامن اے اینڈ سی ہے پھر ڈولنس نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ یہ لو والٹیج اپریٹنگ سسٹم اس کے اندر موجود ہے 12 سال اس کی کمپریسر کی ورنٹی ہے اور ایک سال اس کے پارٹس کی ورنٹی ہے اور اس میں سمیولیشن سسٹم بھی موجود ہے یہ ڈولنس کی وینٹی سیریز ہے رحمان الرحیم فریش کو کھول لیتے ہیں یہاں پہ ریفریجیٹر پہلی بار استعمال کرنے کی کچھ ہدایات دکھی گئی ہیں اس کی انٹرنل خوبصورتی کی بات کی جائے تو اس کے جو یہ شیلپ ہیں یہ ٹیمپر کلاس کے ہیں اس کا فریزر کافی بگ سائز میں ہے وہاں پہ فریزر میں ہمیں کچھ ملٹی شیلف دیئے گئے ہیں یہ اس کی آئس بوکس ہے جو کہ کافی اچھی کوالٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ ڈولنس کیر گائیڈ کوپی ہے اس میں اس کا سارا یوزز لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈولنس آلہ میار ہماری پہچان اچھا محول ہمارا نسبو لین اس میں یہ گائیڈ کوپی میں سارا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور یہ ہمیں ملا ہے فریزر کی سفائی کے لیے جب فریزر میں ایسے جو آئس ٹمہ ہو جاتی ہے ایسے ہم اس کو ساف کر سکتے ہیں آسانی سے اس آئس سارے نکل جاتی ہے یہاں پہ ہمیں فریزر میں ایک پوائنٹ ملا ہے اس کو ایسے ریموو کر کے آپ سفائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس نے کافی دیادہ ٹکنالوجی پہلے سے بہتر کر دی ہے اس کا دیگہ دور ہے یہ گلاس کا ہے اس کی سائیڈ وال ٹیکسٹر والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے دور پہ یہ ایک شیلف بنائی گئی ہیں یہ اس کے ساتھ ہمیں ایگ رکھنے کی جگہ بھی ملی ہے نیچے اس کے ملٹی شیلف ہے اور یہ بھی اچھی کوالٹی کے ہیں اس میں آپ میڈیسن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے جو یہ بوٹل شیلف ہے آپ اس میں پانی وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ اس کے نیچے اس کا بوکس ہے یہ اس کے نیچے اس کا بوکس ہے یہ وٹمن فریش بوکس ہے اس کا اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ ایک لائٹ ملتی ہے جو سبزیوں کو فریش رکھتی ہے یہ دیکھیں اس کو ان کر لیتے ہیں ایسے اس کا گرین کلر ہوگا بلو ہوگا اور ریڈ ہوگا اس میں آرڈر فیلٹر بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر ایک فین بھی لگا ہوا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کولنگ زیادہ ہو جائے تو یہ اس کو نارمل کرتا ہے اور کم ہے تو اس کو یہ ایکول کرتا ہے یہ اس کا تھرمو سٹیٹ کنٹرول ہے اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی اور اس کو آپ ہائی بھی رکھ سکتے ہیں جیٹر کی بیک سائٹ پہ اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ بیک سائٹ ہے یہ اس کی وائر ہے اور یہ اس کا سوچ ہے اس کے اوپر ڈالنس لکھا ہوا ہے یہ اس کی وارٹر ایکزٹ ٹری ہے جو بھی سارا پانی ڈرین ہوگا کمپریسر کی ہیٹ سے کے سارا جدب ہو جائے گا اس لئے آپ کو بار بار پانی نہیں نکالنا پڑے گا موسیقی موسیقی میں ملوں گی آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ